موسیقی اسلام علیکم بیوورز آج میں روبینہ انساری کچن میں آپ کے لیے مون کی دال کی میٹھی دائی پھلکیاں تیار کر رہی ہوں میں نے اس کے لیے ایک کپ دال لی ہے جسے اچھی طرح ساف کر کے دھو گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا یہ اچھی سی پھول گئی ہے اب ہم اس کو گرائن کریں گے اس کو میں بہت باریک گرائن نہیں کروں گی بلکہ تھوڑی سی یہ موٹی رہے گی اور پھر ہم اس کا مزید پروسس کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو اب میں تیاری کر رہی ہوں پانی میں سے نکال کے بلینڈر میں ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے ایک کورس پیسٹ بنا کر آتی ہوں آئل گرم ہو رہا ہے یہاں میں دال گرائن کر کے لے آئی ہوں دیکھیں یہ بہت زیادہ باریک نہیں ہے تھوڑی سی اس میں موٹی موٹی سی ہے یعنی کورس ہم نے اس کو گرائن کیا ہے ایک ٹی سپون میں نے اجوائن کا لیا ہے اور کوارٹر ٹی سپون میں نے لیا ہے کھانے کا سوڈا اب ان کو میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اس میں میں نمک چینی وغیرہ کچھ نہیں شامل کروں گی وہ دہی میں چینی مکس ہوگی یہ میں فرائی کر لوں تو اس کے بعد پھر میں دہی تیار کروں گی یہاں میں نے سائیڈ میں ایک بول میں پانی لیا ہے یہ تھوڑا سا گرم کیا تھا میں نے نیم گرم پانی ہے اور جب میں یہ فرائی کر لوں گی تو اس پانی میں ڈالوں گی اوائل گرم ہو گیا ہے اب اس میں میں گول چھوٹی چھوٹی سی پھلکیاں ڈال رہی ہوں دیڑ سے دو منٹ میں ہماری پھلکیاں تیار ہو گئی ہیں اب میں انہیں پانی میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے یہ پانی میں پڑی جائیں گی اب میں مزید باقی بچے ہوئے پھلکیوں کو فرائی کر رہی ہوں میں پانی میں سے نکال رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھی سی سوفٹ سی ہو گئی ہیں اور باقی کی بھی تیار ہو رہی ہیں آخری مراحل پہ ہیں ان کو بھی میں نکال کے ابھی اس پانی میں ڈالوں گی اور اس کے بعد پھر میں دہی تیار کروں گی میں ڈھائی سو گرام دہی لیا ہے اس میں میں دو ٹیبل سپون شگر شامل کر رہا ہوں دہی بہت اچھی طرح پھٹ گیا ہے دہی کافی گھاڑا ہے میں اس میں یہ کوارٹر کپ دوچ شامل کر رہی ہوں ہم نے اسے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے ہمارا دہی بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں نے جو پھلکیاں بنائی تھی وہ سیٹ کر رہی ہوں اور اس میں میں دہی ڈالوں گی یہ آپ کی میتھی دھائی پھلکیں تیار ہیں اس پہ میں نے چاٹ مسالہ چھڑک دیا ہے اور املی کی میتھی چٹنی ڈال رہی ہوں اسے کھائیے انجوائی کیجئے اگر آپ کو پسند آئے تو انہیں لائی ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ ملتے ہیں